But یہ کسی وقت ہو سکتا ہے کہ اسیملیاں جو ہیں ساری فارغ ہو جائیں ڈیزولو ہو جائیں اسیملیاں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اچھا کسی وقت بھی ہو سکتا ہے ایک دن اٹھتے ہیں شباہ صریف صاحب ان کو آہاں ہوسا کر جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں نے حکومت کرنی ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے تو سی بڑے سرکیسٹک قسم بھی انگیزا کر رہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کہتے ہیں میرے شو نہیں کرنا پس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں میں کوئی روک سکتا ہے جیلی گال تو اسی کہا رہے ہو نا کہ جناب ایک دن غصہ چڑھ جاتا ہے پرائیم میسٹر صاحب کو وہ کہتے ہیں ہم میں نہیں کرتا نہیں جیسے میں نے ایڈیزولو کر دوں نہیں میں اسی ریالیٹی شو کار دے ہیں نہیں ریالیٹی ایسی ہوتا ہے اسی کومیڈی شو نہیں کہا نہیں یہ ریالیٹی شو ہے کومیڈی ریالیٹی پاس آئے تھوڑا بھی فرق رہ گیا ہے کوئی چیز ہے نہیں دیکھیں کال بیس پارٹی ہٹ جاتی ہے خود ختم بیس پارٹی ہٹ سکتی ہے بھئے دیکھیں پوسیبیلٹیز کی بات تحقیقے تو یہ ہے نا یا کوئی فیکشن ٹوٹ کے مل جاتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی اکثریت ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے سیاست ہے سمجی خود بھی نیزول کی جا سکتی ہے ہمارے یہاں اور بھی طریقے ہیں وہی طریقہ ہوئے گا نہیں وہ بھی یہ آپ بھی جانتے ہیں کیا ہے میں اُدھی گل کر رہے ہیں اُدھی کے ہوئے نہیں ہے آئین میں نہیں ہوتے باقی چلو اچھا سمدار آگی ہوئی اچھا چلو میں ایک گل دستا یہ اس وقت آئی ایم ایف جو ہے تانو ایکانومی سمجھ زیادہ ہے ہمیں ساری ایکانومی بیسی ویک ہے میں اپنی ذات لی گل کر رہا ہوں ہمیں تھوڑا سا کم سمجھ آتے ہیں ایکانومی ویک ہے ایک ارامک ڈیسنس ویک ہے دوئے ویک ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف جس طریقے سے آئی ایم ایف جس جس جو چیزیں بتاتا ہے کہ ڈوز ڈڈوٹس جو ہیں آہم وینڈ کامس ٹو لائک آئی ایم ایف کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو بتاتا ہے کہ جنہا آپ یہ کر لیں تو اس طرح آپ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں موسٹ اوہم میں پرسنلی تنک کہ وہ صحیح بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح آپ کے کرٹیل ہو سکتے ہیں ایکسپینسز جہاں تک یہ ساری ان کی سجیشنز ہیں وہ میرے نزدیک وہ صحیح بتا رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف بجڈی کے جو یونٹ کہاں پہ جا رہا ہے اور آہم اس سے ہم باہر نکل سکتے ہیں یا ہم باہر نکل سکتے ہیں یا ہم باہر نکل سکتے ہیں یا ہم باہر نکل سکتے ہیں اگر آپ آپ ریفارمز نہیں کریں گے ایک ریفارمز جو آئی ایم ایف کے مینڈیٹڈ ہیں آئی ایم ایف کا فرمولا ہے وہ کہتے ہیں جناب اس طرح آپ کریں گے یہ چیزیں آپ کریں گے اتنی آپ کی عامدن بڑھ جائے گی اتنے آپ کے اخراجات کم ہو جائیں گے وہ اخراجات اکثر سبسلیج کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ اتنا مزید بارو کریں گے جو سسٹینیول ہوگا اتنی آپ کو گروتھ ملے گی آپ کا کام چلتا رہے گا ٹھیک ہے آئی ایم ایف سے کوئی ریولوشن نہیں آتا ٹھیک ہے اکرامی گروتھ کم ہو جاتی ہے ایفریشن تھوڑی بڑھ جاتی ہے لیکن آپ کی فیزکل ڈیفیسٹ سکڑ جاتے ہیں اور وہ ایونچولی آپ کو کام آتے ہیں لانگ رن جی آپ نے اگر گرو کرنا ہے پھر آپ کو اس سے باہر جانا پڑے گا اس سے زیادہ ریفارم کرنا پڑے گا پاکستان کو آج مجھے وہٹیور دا آئی ایم ایف سے جی جی اس سے بھی آگے جانا ہے ایک سٹیپ آگے جانا ہے جی اس سے آگے جانا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان میں اس کا بہت پوٹنچیل ہے لیکن ہم وہ نہیں کر پاتے ہمیں وہ کر رہی نہیں دیا جاتا ہمیں ویسٹرڈ انٹرسٹ ہے ملک کے اندر یہ کریں گے تو کوئی یہاں سے روک دے گا وہ کریں گے تو وہ روک دے گا اس لیے ہم ایک بڑے ویشن سائیکل میں فنس گئے کہ ہماری اخراجات جو ہیں ہماری آمدن سے زیادہ تیز رفتاری سے بڑھ رہے ہیں فیزکل ڈیفیسٹ آپ کے بائیڈن ہوتے جا رہے ہیں اور آج وفاقی حکومت کا ٹوٹل جو اس کے پاس پیسہ رائے جاتا ہے وہ سود بھی ادا نہیں کر سکتا ٹھیک سو آپ کو کوئی یہ چیزیں فکس ہوتے ہیں آپ کو نظر آتی کوئی رفارم نظر نہیں آیا نہیں نظر آیا آپ کو میسے میں رفارم آپ کو کوئی حکومت کا نظام نہیں چل رہا آپ اس کو بہت مکمل طور پر تبدیل کرنا ہے چھینڈنے سے معاملہ نہیں بنے تو اگر یہ نہیں چل رہا اور نہیں فکس کی جاری چیزیں تو who's going to fix them one and secondly care what's the solution solution میں آپ کے پروگرام میں بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آج کسی جماعت میں صلاحیت نہیں رہی establishment کے اندر بھی صلاحیت نہیں ہے معاملات کو سمجھ نہیں کی حل کرنے کی تو کون کرے گا کوئی پوچھ رہے ہیں تو سب کو بیٹھا کرے گا بے کے کیچاہ پی نہیں ہے نہیں چاہ نہیں پی ایجنڈا ایجنڈا تیع کرنا ہے اگے کرنا کیے سارے مل کے کرنا ہے سارے ملیں گے آپ ایجنڈا پسر سے پہلے ایجنڈا تیع کریں گے ہم نے کیا کیا ریفارم مل کے آپ کے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں کچھ میرے پاس ہیں سارے حکومت میں رہ چکے ہیں نا یہ کوئی بچے تو ہے نہیں یہاں پہ پیپس پارٹی بھی حکومت میں رہ چکی ہے وفاق میں بھی سوبے میں بھی مسلم لیگ نوم بھی وفاق میں سوبے میں پی ٹی آئی وفاق میں سوبے میں سب کے پاس تجربہ موجود ہے پھر بھی معاملہ نہیں بن رہا تو آج بیٹھیں ایکسپرٹ بھی بنائیں ہر ایشو پہ تیع کریں ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد مل کر اس کو تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو یہاں پر آپ کو آج جو نفاق ہے جو آپ کے ادرے انتشار ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا آج یہ ملک کی ضرورت ہے